ویلکم ٹو ویپ اکیڈمی میں ہوں آپ کی ٹویٹر ماریا ہم نیو ٹیبل کو بنا کر ٹیبل کی کمانڈ میں کویک ٹیبل میں اسے سیو کر سکتے ہیں اور جب بھی ضرورت پڑے تو اسے یوز کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جیسے ہی ہم انزرٹ پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد ٹیبل پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر میں ایک ٹیبل انزرٹ کرتی ہوں جیسے کہ میں یہاں پر ایک کلینڈر بنانا چاہتی ہوں تو میں یہاں پر نمبر آف روز سیون بائی سیکس ایٹ کروں گی اور اوکے پہ کلک کروں گی جیسے میں اوکے پہ کلک کرتی ہوں تو میرے پاس یہ ایک ٹیبل انزرٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر میں ڈیٹا رائٹ کرتی ہوں جیسے کہ سنڈے جیسے یہ میں نے ڈیٹا رائٹ کر لیا اس کے بعد میں ٹیبل کو سیلیکٹ کروں گی جیسے ہی فول ٹیبل کو سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پر لے آؤٹ کی ٹیب اوپن ہو جائے گی لے آؤٹ پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آٹا فیٹو کنٹینٹ پہ آٹا فیٹو کنٹینٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کا ٹیبل اس کنٹینٹ کے مطابق اڈجسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر اس طرح آپ نہیں کرنا چاہتے تو اس کا دوسرا میتھڑ یہ ہے کہ آپ فول ٹیبل سلیکٹ کریں اور اس کے بعد اس کے اوپر رائٹ کلک کریں جیسے آپ رائٹ کلک کرتے ہیں تو آٹا فیٹ پہ کلک کریں گے اور آٹا فیٹو کنٹینٹ پہ کلک کریں تو آپ کا ٹیبل ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس ٹیبل کو اور ڈیزائن دینا چاہتے ہیں تو آپ ٹیبل سلیکٹ کریں اور لے آؤٹ کی ٹیپ پہ کلک کریں اس کے بعد آپ سیل مارجن پہ کلک کریں اور یہاں پر آلاو سپیسنگ بیٹوین دی سیل پہ کلک کریں اس کو آن کر لیں اور یہاں پر اس کی سپیس چینج کر دیں جیسے کہ میں یہاں پر 0.05 آٹ کرتی ہوں اور اوکے پہ کلک کرتی ہوں تو دیکھیں جیسے ہمارا ٹیبل یہ ایڈجسٹ ہو گیا اور اس کا فارمیٹ بھی چینج ہو گیا اس طرح سے آپ کوئی بھی نیو ٹیبل بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس میں اور چینجز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ڈیٹا سلیکٹ کریں ٹیبل سلیکٹ کریں اور ٹیبل ڈیزائن پہ کلک کریں تو اس کی شیڈنگ آپ یہاں سے کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے یہ کلر سلیکٹ کر لیا یہ آپ کے پاس ایک فارمیٹ تیار ہو گیا ہے اب اس فارمیٹ کو ہم نے سیو کیسے کرنا ہے کہ دوبارہ ہم اس کو استعمال کر سکیں ٹیبل سلیکٹ کریں گے کمپلیٹ ٹیبل کو سلیکٹ کرنے کے بعد جیسے ہی آپ ٹیبل پہ کلک کرتے ہیں اور ٹیبل ٹیبل پہ کلک کریں گے تو یہاں پر سیو سلیکشن ٹو ٹیبل پہ کلک کریں گے یہ باکس اوپن ہونے کے بعد آپ یہاں پر اسے نیم دیں گے جیسے کہ میں یہاں پر اسے نیم دیتی ہوں جیسے کہ میں یہاں پر ٹیبل کو نیم دیتی ہوں جیسے کہ نیو ٹیبل کے نام سے میں اسے سیو کرتی ہوں اور اوکے پہ کلک کرتی ہوں تو یہ ٹیبل میرا سیو ہو گیا ہے اس کے بعد جیسے ہی میں اس پہ ٹیبل پہ کلک کرتی ہوں اور ٹیبل پہ جاتی ہوں تو یہ table میرا یہاں پر last میں save ہے اب میں new file بناتی ہوں جیسے کہ control and کے ساتھ میں نے new file بنائی اور insert پہ جاتی ہوں اور table پہ جاتی ہوں اس کے بعد پہ table پہ click کرتی ہوں اور scroll کر کے ہم یہاں سے نیچے جاتے ہیں اور میں یہ table اپنا insert کر سکتی ہوں same to same ویسا ہی table میرا وہاں save ہو چکا تھا تو اس طرح سے ہم اپنی مرضی کا کوئی بھی table design کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لیے good bye